اسلام علیکم یوکے بولٹن کے ساتھ میں ہوں مریم زیشان سب سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنز پر جامع مسجد لیبریش روڈ میں نماز جمعہ کی موقع پر نمازیوں کا رش مختلف مقامات سے مسلمانوں کی جوک بر جوک آمر روح پرور منازل مسجد میں بیق وقت آٹھ ہزار مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں برطانیہ میں نماز جمعہ کے اجتماعات میں مسلمانوں کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے کئی مساجد میں کسرت تعداد کے سبب ایک سے زائد بار نماز کی ادائی کی جاتی ہے لندن کی وسیع و عریض جامع مسجد لیبریش روڈ میں نماز جمعہ کا ایک ہی اجتماع ہوتا ہے نماز کے لیے آنے والے فرزندان توحید و سنت نے جمعہ مبارک کو دینی اور دنیاوی طور پر اہم دن قرار دیا ہے لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ جانتے ہیں دنینیس کے نمائندے محمد رفیق مغل کی ریپورٹ میں یہ مشرقی لندن میں والتم فورشٹ بارو کی جامعہ مسجد لیبریج روڈ ہے جہاں علاقے کے دیگر مساجد کے نسبت ایک سے زائد نمازوں کے بجائے مسجد کے وسط کے سبب جمعہ مبارک کا ایک ہی روح پر وقت اجتماع ہوتا ہے جامعہ مسجد لیبریج روڈ میں آٹھ ہزار نمازی ایک ہی بار اللہ رب العزت کے دربار میں سجدہ ریز ہو سکتے ہیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں نے جمعہ کے دن کو خاص خوشی کا دن قرار دیا ہے اللہ کی کرم نازی چاہیے اس سے بڑا دن کوئی نہیں ہو سکتا جمعہ ببارک ہو اللہ کے احکامات کی پبندی ہے اس کے بغیر تو ہمارا اگلی دنیا میں کوئی سہارہ نہیں ہے جمعہ جو ہے یہ سات دنوں کا جو ہے یہ ایک سردار دین ہے اور اس کو لازمی جو ہے یہ ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کر دیں کہ ہماری زندگی اللہ رسول کے حکامات پر چلنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا چاہیے لوگوں کا کہنا تھا کہ دیار مغرب میں لوگ اسلام کی جانب زیادہ راہب ہیں جتنے ینگسٹر لوگ اسلام کی طرف راگب نہیں ہیں کہ جتنے یہاں یورپ میں کیوں ہیں کہ ان کے والدین ان کو تربیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھے ہم نے جانا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچے آپ دیکھیں جب خاص کر سکول میں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو مسجد میں جگہ نہیں ملتے ہیں یہ ہماری گیدرنگ کے لیے ہماری نسلوں کے لیے ہماری خیر و آفیت کے لیے جمعہ کی نماز انتہائی ضروری ہے نمازی نے کہا کہ جمعہ کے مبارک دن ہم دعائیں کر کے روح کا سکون اور افنان قلب حاصل کرتے ہیں یہ بڑا مبارک دن ہے ہم لوگ ہی در آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں ہمارے جو عزیز و عقارب ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحیح تندسی زنگی عطا فرمائے بچوں کو نیک اطاعت دے بچے آ کے نماز پڑھا کریں بندے کے کرنے نماز نہیں پڑھنے جمعہ پڑھنے جمعہ پڑھنے نمازیں جمعہ کے اجتماع کے بعد دنیا نیوز کو بتایا گیا کہ جمعہ کے دن مسجد میں میل جول عبادات کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے حال و احوال کی دریافتری کا بھی سبب ہے جمعہ والے دن آتے ہیں تو یہ صرف مذہبی عبادت نہیں ہے یہ کمیونٹی گیترنگ بھی ہوتی ہے اس میں آپ اپنے سارے دوستوں گرہ سے ملتے ہیں اور ساری اپنی کمیونٹی سے ملتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہے اسلام میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ آپ لوگ آپس میں تعاون کرو ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرو ایک دوسرے کے ساتھ کے مسائل کو آل کرو تو یہ مذہبی تعوار بھی ہے اور یہ سماجی تعوار بھی ہے ان لوگ ملتے ہیں آپس میں باتشید کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کا اور بھی زیادہ سواب ہوتا ہے سب مسجد کو نماز پڑھنی چاہیے اور ختم نبوت زندہ بات غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مسجد کمیونٹی کے عراقین نے کہا کہ ہم بطور خدام مسجد کے انتظام و انسرام میں بہتری کے لیے کوشاں ہیں جو مسجد کا انتظام ہے مدرسے کا جو انتظام ہے ہمیں کوالیفائی ٹیچر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری جتنے بھی کلاسے چاہے وہ حفظ کی ہیں چاہے وہ ناظرہ کی ہیں چاہے وہ دوسرے عالمہ کورس ہے یہاں سولت ہر قسم کی موجود ہے تقریباً مردوں سے علاوہ سات سے آٹھ سو خواتین کی ہمارے پاس گنجاش ہے تراویہ پڑھنے سے بڑے بڑے دور سے یہاں مہین پینا تشریف لاتی ہیں جو بھی ہم سے بن سکتا ہے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں ہم ساری خدمت گھا رہے ہیں یہاں خواتین کی لا تعداد اس در تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے اور ہمارے پاس جو ہماری کمیٹی ہے اس نے بڑی اچھی اچھی عالمہ یہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور وہ الحمدللہ بڑا اچھا ان کو ایسے سبق دیتی ہیں جن سے یہ کی رونمائی ہوتی ہیں جامعہ مسجد لیبریج روڈ میں دورے پر آئے ملیشن مسلمانوں کے وفد نے کہا کہ انہیں برطانی مسلمانوں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے جامعہ مسجد لیبریج روڈ میں جمعہ کی تقریر کے بعد مسجد کمیٹی کے جنرل سیکٹری راجہ محمد علیہ ہفتہ بھر کے اعلانات اور مسجد کے معاملات سے آگاہ کرتے ہیں نماز جمعہ کے ادائیگی کے لیے آنے والے مسلمانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا مبارک اور مستحسن دن ہے جس دن لوگ مذہبی طور پر اور سوشلی اعتبار سے یہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں پر مذہبی معاملات بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسری کے سماجی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں تاکہ کمیونٹی میں بہتر طرز عمل کو پروان چڑھایا جا سکے محمد رفیق مغل دنیا نیوز لندن